اسلام ویڈیو 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 چینل از بیڈیو سمگل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سونگے میں بھی الہمدللہ اللہ کے گرم سے ٹھیک ہوں آپ سب کی دعا ہیں تو آج اس ویڈیو بہر ہم در ایکشن دینے ملے ہیں اس کا ٹائٹل ہے کل فان آسری کل کان یو وی ای ایسپلینٹ آہ ہاؤ کل کان is helpful helpful for jf-17 and f-16 jet i think یہ کلکان جو ہے یہ ایک ڈراؤن ہے ترکی نے بنایا ہے تو اس پر درام انفارمیشن بھی لیں گے بیسک یہ جو ویڈیو ہے یہ ایم راڈ چینل ہے ان کی یہ ویڈیو ہے آپ کو اس چینل کا اور ان کی یہ جو ارینل ویڈیو ہے اس کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ جا کے ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے چینل کو سبزائب کر سکتے ہیں تو چلیں پہ غیر ٹیم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں پھر اپنا ریاکشن بھی دیں گے ایم راڈ اسلام علیکم سو ویلکم ٹو ایم راڈ دوستو آج بات کرنے جارہے ہیں ہم ترکیش بیکر کمپنی کے ایک نئے ڈرون کے حوالے سے جس کا نام کلکان ہے لیکن اس ڈرون میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسے کافی حد ہے کہ ایک تو سٹیلتھیر بناتی ہے اور دوسرا ترکیہ نے اس میں کچھ نئی چیزوں کو سٹائے کیا ہے یعنی کہ کچھ آئیڈیاز کو مکس کیا ہے ویڈیو میں آگے پہنے اس پہلے تمام حاضرین و ناظرین کو ہماری طرف سے بہت بہت زیادہ یہ نبارک اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی و کامرانی کی منزلیں عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو کریں یہ ڈرون کافی زیادہ اہم ہو سکتا ہے فائٹر ائرکرافٹ کے لیے جیسا کہ جی ایف سیونٹین ہے پاکستان ائر فورس کے لیے جی ٹینسیز ہیں ترکیہ کے پاس ایف سکسٹینز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے اور یہ وہ رول پرفارم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے گراؤن ٹروپس کی جان کو بچائے جا سکے اور خاص طور پر سپیشل اپریٹیف فورسز ہوتی ہیں جیسے پاکستان کے پاس SSG ہے سو کرٹیکل اپریشنز میں ان کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے ایسے ڈرونز کو یوز کیا جائے میں اس کلکان ڈرون کی کچھ سپیسیفکیشن آپ کو بتاتا چلوں کلکان ڈرون کا ریسنٹلی فرس فلائٹ ہو اچھا ڈرون کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ انسانی جان جو ہے وہ بچ سکے اور ڈرون تو ایک مشینری ہے نا تو ضائع بھی ہو جائے تو کوئی پرابلنے نہیں بن جائے گی اس میں مطلب کہ اور بھی کافی تدار کے پڑے ہوتے ہیں ایک ضائع ہوا ہے تو کوئی بات نہیں دوسرا آگیا تیستا آگیا چوتھا آگیا انسان تو ہے نا پھر انسان اگر ایک جان چلی جائے تو پھر وہ دوبارہ تو نہیں آسکتی اس لیے اس کو ایک تو اس کیا یہ فائد ہوتا ہے کہ اڑا کے آپ انسان کو اگر آپ کو اوپر لے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک جہار چاہیے ہیلیکوپٹر چاہیے یا پیراشوڈ یا اینیون کچھ بھی چاہیے جو کہ اوپر لے جائے اسے اور پھر وہ جو اوپر سے نیچے میزائل ہوگا یا اینیون جو بھی اس کا کام میں وہ کرے گا تو بہتر ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ڈراؤن ہے اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا بھی ہو تو وہ کام دیتا ہے مختلف چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو اس لیے ڈراؤن کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انسان ہی جان بھائی سکے اور سب سے بہتر جو اور سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ انسان ہی جان ہی ہے ٹرکش بیکر کمپنی نے اس کی فرس فلائٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ سکسیسول فرس فلائٹ میں اس نے چودہ ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی کو تیہ کیا یعنی کہ سروی سیلنگ اٹلیس جس کی پندرہ ہزار فیڈ کے آس پاس ہے جبکہ اس کی سروی سیلنگ سے زیادہ بڑھائی جانے کا امکان ہے اور یہ ڈراؤن نورمل رنوے پر دھوڑتے ہوئے ٹیک آف یہ لینڈ نہیں کرتا جیسا کہ نورمل ہم یو سی ایویز اور یو ایویز کو دیکھتے ہیں رادر یہ ڈراؤن ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے ٹرکش کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ کلکان ڈراؤن کا جو اویلیبلیٹی ریٹ ہے وہ بھی بہتر ہے اور اس کے ساتھ اس کو پرپیر کرنا اسے جنگی ماحول میں ڈپلائے کرنا یہ کافی زیادہ بنسبتا آسان ہوگا اس کو لے کر جو اہم چیزیں فیچر اس کے بتائے جا رہے ہیں پہلا فیچر تو اس کا بتائے جاتا ہے اوٹومیٹک روٹ ٹریکنگ اس کے علاوہ ٹارگٹ ٹریکنگ یہ کر سکتا ہے خاص طور پر یہ کام بہت زیادہ اہم ہوتا ہے جب آپ پروکسیز وغیرہ آپ میں کچھ اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی گاڑی ہے جہاں آپ نے رادر کیمبوش کرنی ہے یا جا کے آپ نے سٹرائک کرنی ہے تو وہ کافی زیادہ ایک اہم چیز ہو جاتی ہے اوٹومیٹک روٹ ٹریکنگ میں اور ٹارگٹ ٹریکنگ میں اور اس طرح کے جو ڈرون ہوتے ہیں جو کہ ویٹول کیویبلٹی کے ساتھ آتے ہیں یہ چونکہ ایک ہی وقت میں ہوا میں مولک رہ سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر جیسے کے ہیلیکوپٹرز رہ سکتے ہیں اس وجہ سے انہیں اوٹیٹ کرنا اس معاملے میں کافی آسان ہوتا ہے اور نورمل لینڈنگ گیٹس کے ساتھ جو ڈرونز آتے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ سستے ہوتے ہیں یہاں ٹرکیا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ بی جی وان سکسٹی کیمرہ کے ساتھ لیس ہے اور بی جی وان سکسٹی کیمرہ کافی زدہ ہائی ریزولیشن ایمجری پروائیڈ کرنے میں سفیشنٹ ہے ترکیش یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسی کیمرہ سے سیکھتے ہوئے آگے نئی چیزیں بھی ڈولپ کی جائیں گی اور اسے مزید بہتر کیا جائے گا آٹومیٹک ٹارگٹ ٹریکنگ کے بعد یہ سرکلنگ اور ریٹرن ہوم موڈ کو بھی یوز کر سکتا ہے سرکلنگ اور ریٹرن ہوم موڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈرون آپ کی لائن آف سائٹ یہ لائن آف کمیونکیشن سے باہر چلا جاتا ہے جہاں اس کو آپ کا گراؤنڈ سسٹم یا گراؤنڈ سٹیشن سگنل نہیں پہنچا پا رہا اور ڈرون اب بالکل بے یارو مددگار ہے تو ڈرون کے اندر سوفٹ ویر اس طرح موجود ہوتے ہیں کہ ڈرون یا تو اس جگہ پر چکر کاٹنا شروع ہو جاتا ہے جیسے سرکلنگ کہتے ہیں یا ریٹرن ہوم موڈ یعنی کہ ڈرون اسی وقت جس رستے سے آیا تھا اسی رستے پر واپس جانا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ لائن آف کمیونکیشن میں دوبارہ آئے گا گراؤنڈ سٹیشن اسے کنٹرول کرنا شروع کر دے گا اس سے پہلے یہ فیچرز جب نہیں ہوتے تھے تو اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی انٹینس مشن ہے تو ڈرون لائن آف کمیونکیشن سے باہر گیا اس کے بعد ڈرون کریش ہو جاتا رہا ہے یا اور بھی بہت سے مسئلے بھی سائل ہو جاتے ہیں یہاں بات کی جائے تو یہ لائن آف کمیونکیشن کا کام بھی کر سکتا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کنسپٹ تو سنے ہی ہوگا کہ لیزر گائیڈڈ بومز ہوتے ہیں جو کہ سمارٹ بومز ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایسے بومب ہوتے ہیں جنہیں جہاز فائر کر دیتا ہے اور یا تو نیچے گراؤنڈ روپس ہوتی ہیں یا کسی ڈرون کے تحت یا ساتھ والا جہاز جو کہ ونگ مین جسے کہہ جاتا ہے وہ اپنی لیزر ڈیزگینیشن پورٹ سے لیزر کو پوائنٹ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف اور وہ لیزر چونکہ ٹارگٹ کی طرف پوائنٹ ہوتی ہے تو یہ بومب بھی اس لیزر کو ہی فولو کرتے ہوئے ٹارگٹ کو جاٹ کراتا ہے اب اس لیزر کو کبھی کبھی اس طرح بھی امپلوئی کیا جاتا ہے کہ فائٹر ائر کرافٹ ہوا میں وہ بومب فائر کر دیتا ہے اور زمین پر ہوتی ہیں آپ کی سپیشل فورسز جو کہ لیزر ڈیزگینیٹر سے اس لیزر کو ٹارگٹ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح بومب اس ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایریاز جیسے کہ اگر ہم پاکستانی ایریاز کو دیکھیں تو یہاں آپ کو پہاڑی ایریاز دیکھنے کو ملیں گے اور ایسے پہاڑی ایریاز کو مختلف پروگسیز اور ٹیرر ارگنیزیشن بہت اچھے طریقے سے یوز کرتی ہیں بہت انہوں نے جگہ ہی وہی منائی ہوتی ہیں مختلف گاروں میں مختلف اس طرح کی اونچنی جگہوں میں جہاں سے انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور ریگلر ٹروپس کے لیے یہ چیز خاطرے والی باعث بھی ہوتی ہے اور ایون وہ سپیشل فورسز ہی کیوں نہ ہو تو اس طرح کے ڈرون کافی زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پر ہوا میں مولک رہ کر لیزر ڈیزیگریشن کا غام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اور اگر ایون اس کی سرویس ہی لنگ کو دیکھا جائے تو انہیں شوڈ ڈاؤن کرنا بھی کوئی اتنی زیادہ آسان بات نہیں ہوگی کلکان ڈرون کے بارے میں حیران کن چیز یہ ہے کہ ترکش کمپنی بیکر یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جتنا بھی پیسہ انہوں نے لگایا ہے وہ سب کا سب جو ترکش کمپنی بیرکتر نے اپنی ایکسپورٹ سے کمایا ہے اسی سے ہی کچھ حصہ کچھ فنڈ ایکسٹریکٹ کر کے اس پورے کے پورے پروجیکٹ میں لگائے گئے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ سے اس کا فنڈ نہیں لیا گیا اس کے علاوہ سیم کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ اس نے دنیا میں آل راؤنڈ در ورڈ 43 کنٹریز کے ساتھ مختلف قسم کے معایدے کی ہیں اور ان میں سے 10 سے 12 کنٹریز وہ ہیں جنہوں نے اکنجی ڈرون بھی خریدے ہیں اوورال اگر اس کلکان ڈرون کی سپیسیفکیشنز کو دیکھا جائے اس کے کردار کو دیکھا جائے اور اس کے اس رول کو مورڈن وارفیر کی اس پسے منظر میں دیکھا جائے تو یہ کافی بہتر ڈرون ہے اور اوپر سے اس کا جو فلائٹ ونگ ڈیزائن ہے وہ اسے مزید سٹیلتھیر بنا دیتا ہے اس کے ساتھ یہ نورمل یو سی ایویس سے بھی زیادہ کم خرچ ہے سو اسے کافی زیادہ فیزبل بناتا ہے مختلف کنٹریز کے لیے کہ وہ اپنی ڈوکٹرائنز کو مزید موڈیفائی کر سکتی ہیں اس طرح کے سسٹمز یوز کرنے کے لیے اب یہاں ایسا مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ائر فورس اس ڈرون کو خریدے یا پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر اس کا ایک پاکستانی ورجن منائے اپنے ملک میں سو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے گلی ویڈیو مدد تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو آپ نے دیکھی میرا خیال تو یہ ہے کہ بہت زبردست اور اچھا کام کر رہی ہے یہ جو ہے ترکیش کمپنی یہ بیسکلی ترکی ہی بنا رہا ہے ان کی اپنی کمپنی ہے اور وہ خود ہی بنا رہے ہیں یہ ڈراؤن تو یہ بہت زبردست ہے جس میں آپ ایک تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جان جو ہے وہ نہیں زیاہ ہوگی مطلب کہ باز وقت کوئی جا رہے ہوتے ہیں جب اپریشن پر تو زیادہ باتیں حملہ ہو جاتا ہے انہوں نے بھی حملہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے آگے سے حملہ ہو جاتا ہے تو انسان نہیں جاننے چلی جاتی تو بہتر ہے پھر دوسری بات یہ ہوتا ہے جبکہ وہ گاروں میں چھپے ہوتے ہیں تو یہ تو اوپر ہوتا ہے تو اس سے ایک تو شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا ان کی فوٹی جو بھی لی جا سکتی ہے تو بہت کمال کی چیز بنائی ہے ترکی نے دوسری تیسری بات اس میں یہ ایڈ انہوں نے بردبردست کی ہے کہ جہاں پہ یہ کنٹرول روم مطلب کہ سگنل چھوڑے گا اس کی رینج سے آؤٹ ہوگا تو وہ بہت کمال کی چیز اس میں فیوچر انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ یہ یا تو پھر وہاں پہ گول چکر راؤنڈ کھومنا شروع ہو جائے گا یا پھر یہ اسی راستے جس راستے گیا تھا اسی راستے واپس آ جائے گا تو یہ بیسیکلی بہت بہت درست انہوں نے چیز لگائی اس میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ڈیو میں تب تک آپنا اور اپنی فیرمیر حیال رکھئے گا اللہ حافظ